موسیقی 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 سلام علیکم ناظرین میں ہوں اسرار خان شہر اکایت سے ایک بار پھر آپ کی خدمت ناظروں ناظرین جیسے کہ آپ کو معلوم ہیں کہ سنت ابراہیم جی ہاں بالکل عید الوزاکت تھے وار خوبصورت تھے وار اب جبکہ نیا پاکستان بن چکا ہے وزیراعظم پاکستان جناب خان صاحب حلف اٹھا چکے اور ہم جاریت کی طرح آنے کے عید الوزاکت منانے کے لئے سنت ابراہیم پر عمل کر رہے ہیں عید الوزاکت منانے کے لئے اور آج ہم موجود ہیں پاکستان کیا ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی جس کے اتمام ہوتا ہے کراچی میں ہر سال کی دفعہ اس سال بھی ہم موجود ہیں سوراب گوٹ میں مویشی منڈی میں اور ہم یہاں پر جانیں گے یہاں پر جو لوگ جو اہلیانے کراچی میں لے ہوئے ہیں اپنے بچوں کے لئے اپنے خریداری کے لئے ہیں اور وہ مختلف قسم کے جانور یہاں خرید رہے ہیں جس میں گائیں بھی ہیں پکریں بھی ہیں ساتھ ساتھ اونٹوں کی خریداری بیچاری ہے یقینا کیونکہ سنت ابراہیمی ہر سال ہر پاکستانی جس طریقے جو شخروش سے مناتا ہے اہلیانے کراچی بھی بڑے پرجوش نظر آتے ہیں اور یقینا اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے وہ اس قربانی کے اتمام کر دے ہم جانیں گے سوراب گوٹ کی اس مویشی منڈی میں لوگوں سے عوام سے اہلیانے کراچی سے وہ سیلیبریٹ کرنے کے لئے جا رہے ہیں اور کل کے جو قربانی ہمارے ہونے والی ہے اس کے لئے وہ اپنے پسند کا جانور خرید رہے ہیں اپنے محدود میں وسائل میں رہتے ہوئے دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا منڈی کی کیا پویشن ہے یا ہر سال کی طرح اس طرح مہنگائی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا یہ سب ہم جانیں گے میرے ساتھ رہیے گا جی ناظرین اس وقت ہم آ چکے ہیں سوراب درمیان یہاں پہ سندیری میں بہت بڑے بڑے جانور نظر آ رہے ہیں یہ بیلو کی جیڑی دیکھیں اتنی خوبصورت سی اتنی بڑے ہیوی جانور ماشاءاللہ ماشاءاللہ جن کو دیکھا جائے تو اور یقین ان کی قیمت ہے بہت زیادہ ہوگی یہ سب ہم جانیں گے یہاں پر ہمارے ساتھ اس وقت فیملیز موجود ہے اسلام علیکم کیا لینے آئے ہیں آپ ہم یہاں بچوں کے شوق سے آئے ہیں بچوں کو صرف دکھانے کیلئے آئے یا خریدنے میں ارادہ ہے خریدنے کا تو ابھی فیلال ارادہ نہیں ہے میرے فادر آئیں گے وہ لیں گے ابھی تو فیلال بچوں کو دکھانے لیں گے ماشاءاللہ سے اتنی پیاری پیاری یہاں پر گائیں ہیں میرے بچے بہت خوش ہو رہے ہیں دیکھ کر چلے جی دیکھ دیکھ کے بھی لوگ خوش ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یقین ان ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ نہیں سکتے تو وہ دیکھنا بھی منع ہے بلکل ہمارے لوگ کے علیانے کراچی اس قسم کے ایونٹ بلکل وہ ان کو بڑا سیلیبریٹ کرتے ہیں بڑا خوش ہوتے ہیں موجود ہے یہاں پر جو ڈیری کے انچارج ہے کیا نام ہے آمیر ہر سال آپ لوگ یہاں پر آتے ہیں بڑے خوبصورت قسم کے آپ کے پاس جانگل بڑے خوبصورت قسم کے ہوتے ہیں یہ جو جوری نظر آرہی ہے کیا نام ہے ان کا نام ہے ببلو ایک ببلو دوسرا دوسرا ڈبلو دوسرا ڈبلو دوسرا ڈبلو دیکھیں آپ کیمرمن نے یقیناً آپ کو دکھا دیں گے ببلو ڈبلو کیا ڈیمانڈ ہے جن ان کی ڈیمانڈ ہے بارہ لاکھ روپے بارہ لاکھ روپے کیا امید رکھتے ہیں کہ لوگ دیکھ بلکل امید ہے کتنے میں دینے ہیں سچ بتا دیں بارہ میں ہی دیں گے بارہ میں ہی دیں گے اس سے کم نہیں دیں گے کتنے کے امید پڑ چکے ہیں جس نزبت سے چارے کی پرائس اس سال اوپر گئی ہے اس کے نزبت ہم کم ہی دے رہے ہیں بات ہی ہے جی بلکل تو کیا اب تک کچھ جانور بیج بھی چکے یعنی اب تو بلکل وینڈ اپ ہے اب تو بس تیس پینٹس جانور بچیں ڈیڑھ سو تو ہم نے نکال دیا ڈیڑھ سو بھٹ چکے ڈیڑھ سو نکال چکے نزبت پچھلے سال کے اس دفعہ لوگ کی قوت استطاعت بڑی ہے پرچیزم کر رہے ہیں لوگ یا نہیں استطاعت کم ہوئی ہے لوگ اب چوری کے ریٹ لگا رہے ہیں وجہ بس مہنگائی مہنگائی زیادہ ہے بس مہنگائی کی آپ بھی تھوڑا خیال لکھا کریں کہ دیکھیں سنت ابراہیم پر عمل کرتے ہوئے کوئی ثواب کمائے کوئی تھوڑا سا جو نسستہ دے دیا کریں مہنگائی عوام کے لیے آئی ہے ہمارے لیے بھی آئی ہے آپ کے لیے بھی آئی ہے جی بالکل ایسا ہی ہے انسان سے زیادہ پالنا جانور کو مہنگا پڑتا ہے اچھا اس کے علاوہ یہ آپ کی میرے خیال میں کریم جوڑی ہے اس وقت اس میں یہی سب سے بہترین ہے باقی اس کے علاوہ تقریباً نارمل ہے جو باقی اب نارمل ہے باقی جو گئے ہیں ٹھیک ہے جی ہم یہاں پر جو اور عوام موجود ہے ہاں بھئی کون آیا خریداری کرنے کیا خریداری کرنے آیا ہوں یہ نہیں خریداری ہم آدھے گھنٹے کے لیے آئیں نماز پڑھاتے ہیں پانچ ہزار دنخوا ہے تین ہزار روپے میں آدھے گھنٹے تو آپ بائیک باہر کھڑی کر دیں اور آپ اندر کیوں لے کر آ رہے ہیں تو اتنی بڑی منڈی ہے باہر کھڑی کر دیں گے تو گھومتے گھومتے تین دن لگ جائیں گے یار تو اگر آپ بائیک لے کر آئیں گے تو پورا کراچی ہے لاکھوں بائیک جب اندر آئے گی تو کس طرح کام ہو چوبیس گھنٹے چلتے ہیں ہماری طرح بھی لوگ ہیں جو آدھے گھنٹے کے لیے آئیں گے گھوم پھر کے چلے جائیں گے ان کے ساتھ تو اس طرح کا رویہ نہیں ہونے چاہیے چلے چلے کوئی بات نہیں یہ بھی سال میں ایک دفعہ ہوتے ہیں برداشت کیا کرے دل بڑا رکھیں پچیس سو پانچ سو تین سو تک تو برداشت کریں گے تین ازار آو بھئی کیا لیا ہے یہاں پر کچھ لوگ یقیناً انجوائی بھی کر رہے ہیں ببلو کو دیکھنے آئے ڈبلو کو بھی دیکھنے آئے یہ ہمارے کراچی کا ایک پیشن جنون ہے لوگ کا عوام کا اس قسم کے ایونٹ ہمارے ہم بہت کم ہوتے ہیں یقیناً جو بھی ایونٹ ہوتے ہیں تو ہماری عوام جو ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے لیبریٹ کر دیئے یہ ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے کیا لیا ہے آپ نے کیا کر رہی ہے کیا گھوم رہی ہے اسلام علیکم کیا کچھ جانور مانمہ خریدنے ہیں پرانے ہیں یا نہیں ہاں جانوری خریدنے آئے کوئی سودہ مودہ بن گئے آسوان پہ ہمارے پاکستانی یہ ہماری ماں ہیں جن کے دل بہت بڑے ہیں اور یہ بلکل سیلیبریٹ کرتے ہیں اس تہوار کو اس ہمارے مذہبی تہوار کو عید الازا کو اتنے خوبصور طریقے سے ہمیں دیا ہے تو ہم اللہ کے نام پہ کیوں نہیں کریں یہ بتاؤ ہمیں ہر سال بہت کرتے ہیں اللہ نے ہمیں دیا بہت ہے اس دفعہ کتنے کا بجٹ ہے بھئی بجٹ تو ہم رکھتے ہی نہیں اچھا پھر بھی چلے کیا اراد ہے کتنے تک کا جانور لینا بارہ لاکھوں پندرہ لاکھوں کچھ بھی ہے ہمارے پسند کے یہ جانور اور چھے بکرے جو بھی ہم سمجھ میں آ جائے ہم اس کا بجٹ نہیں رکھتے چاہلے جی بہت ہو بجٹ ہونا بھی نہیں چاہیے یہ اللہ کے راہ میں قربانی ہے سنت پوری کرنی ہے جتنا ہو سکے ہم سے ہم کریں گے تاکہ اللہ پاک خوش ہو سکے اللہ خوش ہوگا جب ہمارے بچوں کی روزی میں برکت ہوگی پتہ نہیں کتنی آفاتوں سے بچ جاتے یہ ہمیں خبر نہیں ہے بہت اچھی بات آپ نے بہت خوبصورت بات کر دی آپ اممہ کام یہ بھی کر دے اہلیا نے پاکستان کو عید کی مبارک بات بھی دے دے ہاں بھئی سب کو عید بہت بہت مبارک ہو میری طرف سے قربانی بھی مبارک قربانی قبول اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ قربانی سب کی قبول کرے آمین یہ تو اللہ کو پتا ہے لیکن یہ دعا تو کر سکتی تو دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے کوئی کم کرے زیادہ یہ تو اپنی اپنی حیثیت ہے لیکن دل سے کرے اور بھائی باتے یہ نہیں ڈی فرید بھر کے رکھ لیں یہ بات بھی صحیح کیا رہی ہے یہ یہ بتائیں نا ذرا لوگوں کو سمجھائیں روز ڈی فرید بھر لیں گے اور خرید لائیں گے اور ہمارے ہیں تو کوئی پہلے دن تو کھاتے اس کے بعد تو بھائیہ ہمارے ہیں کوئی کھاتے ہی نہیں ہم تو بازار سے جمع کر کے رکھ لیتے وہ کھاتے ہمارے ہیں کوئی کھاتے ہی نہیں بچہوں پھر بھی پوچھیں گے ہمیں صحیح بتائیں یہ بکرہ عید کا تو نہیں آئے میں نے کہا بیٹا کون کھاتا ہے ہمارے ہیں ہمارے بچے یہ کہیں گے تو میں نے تو جمع کرنا شروع کر دیا اچھا ٹھیک ہے تو یقین ہے نا آپ نے بالکل جمع کرنا شروع کر دیا اور آپ کا یہ بات ہے ہم ملکہ کہنا ہے کہ بالکل جی کھروانی کرنی چاہیے اور کھروانی چونکہ ہم اللہ پاک کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے کرتے تو ہماری کوشش ہے کہ ہم اس گوش کو جو ہے نا غریبوں میں یتیموں میں مسکینوں میں رشداروں میں آروس پروس میں سب لوگوں میں ہمیں اس کو ڈسٹیبیوٹ کریں تاکہ وہ کھا سکے جن کو پچاروں کو پورا ساروں سال جو ہے نا وہ گوش نصیب نہیں ہوتا یہی اصل قربانی ہے یہ نہیں کہ ہم ڈی فریزر بھر لیں اپنے فریزر بھر لیں ایکسٹر فریزر منگواہ منگواہ کے بھر لیں اور پورا سال اس قربانی ہے گوش کو انجوائی کریں یہ اچھی بات نہیں ہے ٹھیک ہے جی اچھا نقصان بھی دیتا ہے اچھا نقصان بھی ہے چلیں ٹھیک ہے جی اچھا جی آپ آجاؤ جی بھائی صاحب اچھا چلیں ٹھیک ہے جی اور ہم مزید یہاں پر جو لوگ ہیں جو پبلک ہیں ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ان کے کیا اراد ہے کتنا بجٹ ہے اور کس قسم کے جانور یہاں پر آویلے بھلے سب ہم جانیں گے اچھا جی اس وقت ہمارے پاس جو ہم جو دو بڑے خوبصورت سے جانور بڑے ہیوی قسم کے ببلو و ڈبلو بلکل ببلو و ڈبلو جی یہ مجھے یہ بتاؤ کہ ان کا وزن کتنا ہے پہلے تو ہی بتا دیں وزن ان کا چودہ چودہ من ہے چودہ چودہ من من کیا کھلاتے ہو کیا کھاتے پیتے ہیں یہ ہماری اپنی فیڈ ہے خاص فیڈ ہے بتانا نہیں ہے بتانا نہیں ہے کیا ہے آرٹیفیشل ہوتی ہے کچھ بناتے ہو ہم اپنی پیدار کرتے ہیں کہاں کی ہے یہ بلیٹ ہے یہ کہاں کی نسل کہاں کی ہے یہ چولستانی نسل ہے چولستانی نسل چولستان کی نسل ہے چولستان کی نسل بلکل آپ دیکھیں اتنے ماشاءاللہ اتنے بلکل میرے کائٹ کے برابر ہیں اور یقیناً وہ خوشنظیب ہی ہوگا جو ان کی قربانی کرے گا اللہ پاک نے جس کے اسے میں لکھا ہوگا میں آتھ پھیر دوں ہو سکتے ہیں چلے جی آچھا جی یہاں پر میرے بھائی آئے ہوئے تھے آپ بچے کو لے کے گھوم رہے اسلام علیکم کیا ہوا کچھ سودا بنا سودا نہیں بنا بہت مہنگے جانوریں بہت زیادہ مہنگے تو قربانی تو کرنی ہے نا یار کوشش تو کر رہے ہیں کہ اللہ کرے سودا بن جائے آج آج انشاءاللہ امید ہے کہ جانور لے کے اللہ بن جائے گا سودا انشاءاللہ کتنے کتنے کا بجٹ ہے تکرمہ اسی ہزار روپے کا بجٹ ہے اسی ہزار کا بجٹ ہے چلے جی بلکل اچھی بات ہے یہ بھی قوت سداد کی مطابق آپ قربانی نیت اللہ پاک نیت دیکھتا ہے ضرور نہیں ہے کہ لاکھوں کی قربانی ہو تو قبول ہوگی نیت پر ڈیپینٹ کرتا ہے آپ اپنے حساب سے بلکل خریدے اللہ پاک کرے گا آج ہے بھائی آپ نے کیا بچہ ساتھ لیا ہوا ہے کیا کوئی جانور مانو خرید لیا نہیں کیوں یہاں تو مہنگای مہنگای کی انتہا ہوئی بھی ہے اللہ خوفی نہیں کبر میں جانا ہی نہیں کسی کو پھر کیا کرنا ہے کچھ میں نہیں کرنا بھائی کسی کا جانور پکڑیں گے باہر مہلے سے مہلے سے اور کیا کریں گے یار تبدیلی آگئی اب تو ایسی باتیں مت کریں یہ تو آئیی تبدیلی دیکھو آپ کے سامنے تبدیلی آگئی ہے بھائی اب آپ ایسی باتیں نہ کریں جانور لے لیے ہم نے لے لیے ماشاءاللہ بیری گوٹ کتنے کے لیے اسی ہزار کے لیے اسی ہزار کے لیے کتنے منگا ہے تقریب میں ساڑھے چار منگا ہوا چار ساڑھے چار منگا بہت اچھا مل گیا بھائی نیت کر گا ہے اللہ کی طرف سے اللہ کی رضا کی رضا کی قربانی ہے اور کس کے لیے کریں گے چلے جی اللہ پاک قبول کرے دیکھو بھائی آچھا جی بلکل یقین ہے اسی ہزار کے میرے بھائی کو جانور مل گیا ہے اللہ کا کرنا تھا بلکل مل گیا اور مزید یہاں پر یہ دیکھیں آپ یہ جانور دیکھیں آپ اتنا خوبصورت ماشاءاللہ یہ دوبے لوگی جوڑی ہے اور بابا جی کیا نام ہے ان کے برامن 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 کے نام کی یہ نادہ برامن برامن نام میں ان دونوں کے آچھا یہ کہاں کہاں کی نسل ہے یہ ساہیوال ساہیوال کے ساہیوال کتنے من کا ہوا یہ پندرہ لاکھ جوڑی پندرہ لاکھ جوڑی کے مانگ رہے وزن کتنا ہوا باویس من باویس من باویس من بیس من اٹھارہ من سولہ من اوہ مائی گاڈ اور کیمتیں سات لکھ سات لکھ آٹھ لکھ دس لکھ اور یہ کر جاتے ہیں اہلیان کراچی بہت بڑے دل والے لوگ ہیں بھائی کراچی والے کراچی والے دیکھا آپ نے اممہ کی بات سنی اممہ نے کہا بلکل کرنا ہے دس لاکھ کریں گے یقینا یہی نیت ہونی چاہیے کیونکہ اس خوبصورت تیوار جو کہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے ہم اہلیان پاکستان بلکل اپنے اسلامی شعار کو دیکھتے ہوئے اور ہم جو ہے سلط ابراہیم پر عمل کرتے ہوئے اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ جانور کتنے کا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اللہ پاک کو راضی کرے اور وہ قربانی کے لیے ہم جانور مہنگے سے مہنگا خوبصورت سے خوبصورت کراچی کے لوگ خرید کے لے کے جاتے ہیں ہمارے کراچی والوں کی لائے پہ مزید یہاں پر جانتے ہیں جو لوگ ہیں ان سے جانے کی کوشش کرتے ہیں مزید جو یہاں پر فارم بنے ہوئے ہیں ان میں جا کے کیا آپ نے کوئی خریداری کر بھی لیے یعنی نہیں سارا ابھی تو نہیں کی لیکن یہ ہے کہ پہلے کے حساب سے اس دفعہ جو ہے مارکٹ میں منگئی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ منگئی حکومت تبدیل ہو گئی پاکستان میں تبدیلی آگئی عمران خان صاحب آگئے تو اب تو تھوڑا سا جانور سسنے ہو جانے چاہیے یہ ہے نا ہر بندہ اپنے جتنے اس کی اس کی کپیسٹی ہے اس کی کپیسٹی سے جانور لے گا اگر میری کپیسٹی دو لاکھ ہے تو میں دو لاکھ کر لوں گا اس فارم میں ماشاءاللہ پچاس لاکھ کا بھی جانور کھڑا ہے میں تو نہیں لے سکتا نا ہر بندہ اپنی کپیسٹی کھزاب تو لے دے لیکن بلکل بلکل یہی ہمارے یہی یہی تیوارے اور یہی قربانی ہے کہ ہم نے اپنے بہت سداد کے حساب سے الحمدللہ ان کے اچھے جانور ہوتے ہیں چلے جی اللہ خرے کے انشاءاللہ محنت کرے آپ کو ملیں گے جی ملے کو جانور نہیں ابھی تک تو نہیں ملا کیوں مہنگے کوئی ڈونڈے نا یار ایک تیماری منڈی ہے ڈونڈے کے تو انشاءاللہ ملی جائے گا تو ڈونڈے کے ملیں گے ابھی تک ڈونڈ رہے سبح سے آئے ہوئے سبح سے آئے ہوئے اب تک جانور نہیں لیا نہیں ابھی تک کوئی منڈی بہت مہنگی ہے بہت مہنگی ہے اب تو ٹائم بھی نہیں ہے اب تو کوشش کریں کہ پس لے لے اور نکلے اور ختم کریں ہم لوگ بھی نکلنے کا کوشش کر رہے کہ جلدی سودا ہو جائے اور نکل جائے کتنا کتنا کتنے کا ذہن بنایا آپ نے کتنے کا جانور لینے تقریباً آسی ہزار سترہ ہزار کا جانور بناتے اتنا چلے وہ تو آپ کو یہ گنا یہاں ملے گا دوسرے درم ملیا ہے چلے انشاءاللہ انشاءاللہ ملی آئے گا اللہ نے چاہا تو جی بھائی آپ لوگوں نے لیا کچھ جانور یا نہیں صرف گھومنے پھر رہے ہیں ابھی لینے ہاں لینے کے لیے ہیں جانور دیکھنے آئے سیلفیاں مانانے آئے سیلفیاں مانانے آئے سیلفیاں مانانے آئے منا لیا نہیں کم منائیں ازیادہ مانائیں اپلوڈ کر دو یہ بھی ایک اچھا موقع ہے کہ جناب اس قسم کے اوکیشن آتے اس قسم کے جب ایونٹ آتے ہیں تو اہلیان اکراچی اور کچھ لی کمز کم سیلفی تو بنا لیتے ہیں اور سیلفی بنا لیتے ہیں تم نے خود کیا لیا یہاں پر تم نے لیا کچھ کیا کر رہے ہیں یہاں بھی تو جانوان لیے نہیں کھوم رہے ہیں چلے جی بالکل لڑکے یہ جو ہے نا یہاں پر اہلیان جی 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 ہم نے جانوان لے لیے دیلڈا گروہ شاواز بہت اچھا کام کیے گاڑی میں کھڑا ہویا گاڑی میں کھڑا ہے تو اب کیا کر رہے ہو یہاں پر مزید دیکھنے ہیں سیلفی لے لو چلے جی سیلفی لے لیا سیلفی میں نے لے لیا ٹھیک ہے جی سیلفی لے لے ٹھیک ہے سیلفی لے سیلفی لے لینی چاہیے یقینا یہ سال میں ایک دفعہ یہ موقع اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس خوبصورت مومنٹ کو جو ہے اپنے کیمروں میں جو نہ کیپچر کر کے رکھ لے یہ میرے بھائی کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر ہم ان سے پوچھتے ہیں اچھا جی چلے جی یہ میرے بھائی موبائل لے لے کے گھوم رہے اسلام علیکم آپ نے کچھ لے لیا جانور وغیرہ لیا نہیں میں ابھی لے رہا لے رہے چلے جی کوشش کر رہے ہیں میرے بھائی فون پر رابطے میں کہ کتنے کا لے لے کتنے کا نہیں لیا جی بھائی اسلام علیکم میں نے کچھ بھی نہیں لیا سیلفی کے لیا سیلفی کے لیا پچاس لاک پچیس لاک بیس لاک اس کا مطلب ہے ان کو یہ بتا دیا چاہے کہ آئندہ سال سے سیلفی کی قیمت لگا سیلفی کا پچاس روپے ضرور ہونے چاہیے ہونے چاہیے کم اس کم اور کچھ دی تو سیلفی کے چکر تبدیلی بھی آئی بھی ہے خان صاحب آگئے ہے پھر کیا سمجھتے ہو خان صاحب کی آنے خوشی میں جانور سستہ ہونا چاہیے سستہ سستہ ہونا فری میں ملنا چاہیے بول دو خان صاحب کو خان صاحب جانور بہت نہیں ہے خان صاحب ہو جی ابھی ٹینشن نہیں نہیں کوئی ٹینشن نہیں اب تو وزیراعظم بن گئے اب کس بات کی ٹینشن ابھی پیر بھی ہے کیا کیا ٹینشن پیر بھی کچھ ہوگا کچھ بھی بتا دو تھوڑی سی کیا دل میں چلے ہی آج چلے ہی جی وزیراعظم نامزد نہیں ہو پا رہا یہ ٹینشن ہے خان صاحب چلے جی بہت ہو جائیں گے آپ اپنی ٹینشن بدائے یانور لے لیے نہیں یانور ابھی لینے آئے ہیں مارکٹ میں قدم رکھا ہے انشاءاللہ جلدی لے لیں گے جلدی لے لیں گے کتنے کا بجڑ ہے بجڑ کیا جو نصیب میں ہوگا ہو لے لیں گے پھر بھی زہن تو ہوتا ہے نا زہن بنا کر آئے ہیں زہن جو نصیب میں ہو لیں گے نا زہن سے کیا ہے بجڑ تو ہوتا ہے نا کیا مجھے اتنی رینج کا چاہیے چالیس پچا ہزار روپے کا چاہیے چالے جی امید ریکھیں انشاءاللہ ضرور ملے گا ضرور ملے گا یہ یقینا یہ جو چیزیں ہوتی ہے یہ قربانی وغیرہ یہ اللہ پاک جو ہے اللہ کی رضا مندی سے ہوتی ہے اور جس آدمی کا جو نصیب ہوتا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے جی مولانا صاحب کیا کہتے ہیں میری بات خلط ہے کہ صحیح ہے میری بات تو آپ بلکل صحیح ہے آپ بتائیں آپ نے کیا کیا آپ کو جانور لیا ہے نہیں نہیں اب تل آپ کوئی جانور وہ جاں وہ یہ ہے کہ رینج ہی نہیں ہے تو رینج کیسے بنے گی بچ لگے میں کوشش میں کوشش میں آپ یہاں افریدی میں کھڑے ہو کے رینج بنائیں گے تو نہیں بنے گی نہیں یہاں دیں یہ بچوں کا بھی تو شوک ہے نا سیلفی چلے جی سیلفی لیجئے شکریہ سیلفی 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 بلکل سیلفی سیلفی ہونی چاہیے ہر آدمی سیلفی کے چکر میں لگا ہوا ہے جانور ہوئی خریداری کم سیلفیز کیوں نہ ہوئی تنے خوبصورت خوبصورت جانور یقیناً میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں کیمرہ چھوڑ کے سیلفیز لینا شروع کر دوں لیکن لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کا موقع نہ ملے ہمیں اپنا پروگرام کرنا ہے پروگرام کر کے ہمیں واپس گھر بھی جانا ہے تو اوکے بہت تینکیو تینکیو مزید یہاں پر جو لوگ ہیں جو آئے ہوئے خریدار ہم ان سے جانتے ہیں کہ اب تک جو مارکیٹ جس طریقے سے ہے بقول لوگ ہے کہ لیانے کراچی کے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے جانور بہت زیادہ مہنگے ہیں اس بات میں کس حد تک صداقت ہے یہ ہمیں لوگ بتا رہے ہیں اور یقیناً ہر آدمی کا اپنا ایک بجٹ ہوتا ہے بجٹ کے حساب سے وہ نکلتا ہے کتنے کا جانور لینا ہے اور ایکسپیٹیشن ہوتی ہے لیکن مارکیٹ آنے کے بعد وہ سب ان کا بجٹ جو انا آؤٹ ہو جاتا ہے تو یہ جو معاملات جو ہے یہ بڑے گمبیر قسم کے معاملات ہیں تو لوگ کی کوشش ہے یہ میرے بھائی اسلام علیکم اسلام کیا لے جناب خیریت سے مہین بھائی مہین بھائی کیوں بھاگ رہے ہو مہین بھائی ادھر آجا ہے ادھر آجا ہے ادھر آجا ہے اسپیشلس چالا جی مہین بھائی کیا رینج ہے کتنے تکی رینج ہے رینج کا تو کچھ نہیں اس وقت جس فارم جس فارم میں آپ کھڑے ہوئے یقین ہے یہ تو بڑا ہائی ہائی فارم ہائی فارم ہائی تو کچھ نہیں ہے لیکن سودہ چیز کا مال اچھا ہے مال اچھا ہے ملکو کیا رینج رکھے آئیں دیکھیں مائنڈ میں ہے لیں گے انشاءاللہ کچھ لیں گے بھی دیکھیں کہ آج لے گی جانا ہے دیفرینٹل ملک پاکستان میں تبدیلی آگئی ہمارے پیار پاکستان میں وزیراعظم خان ساب آگ چکے ہیں خان ساب آگ چکے ہیں میرے خیال میں تھوڑا سا قربانی کا بجی چاہیے یا نہیں قربانی بیسی بہت چیز ہوتی ہے پاکستان میں اور کراچی میں سپیشلی کراچی میں سپیشلی سب سچی کراچی والے بڑے اس معاملے میں دل کے بڑے وسیع ہیں دل ان کے بہت بڑے ہیں کچھ ہو نہ ہو لیکن قربانی بڑی بہترین کراچی والا ایسے ہی ہے دل والے کراچی والا چلے جی اہلی آنے پاکستان کو ایدو بارک دیتے ایدو بارک بہت 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 شکریہ بلکل میرے بھائی نے ایدو بارک بھی کہہ دی اہلی آنے پاکستان کو آپ نے کچھ لیا بھائی ارے لے لے بھائی کچھ نہ کچھ لے نہیں لے دو سیلفی لے لو کم از کم بلکل جی یا اللہ خیر اسلام علیکم جانور بڑے مہنگے لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ مہنگے کیا سمجھتے ہیں آپ ماشاءاللہ بزرگ ہیں ہم شریعہ جو کہتی ہے کہ قوت ستات کے مطابق ہمیں جو انہیں جانور خریدنا چاہیے تو لوگ کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالے پریشانی میں ڈالے اور مہنگا جانور خریدنے کو بجائے کوشش کریں میں اپنی کوئی بھی کی جائے لیکن یہاں معاملات بلکل جکسر لوگ ہیں اب دکھا دیکھا جی میں کہتا ہوں کہ جی میں گائے لائے ہوں جی بیس لاکھ روپے کی میرے جو پڑا سی ہے افرس کریں اس کی ورث ہے یا نہیں وہ سہائش یہ ہوگی کہ میں لو باکس لاکھ روپے کی اب اس اس قربانی کا میری نظر میں کوئی فائدہ نہیں جب آپ نے کسی بھی اسلام ڈال دیا یا ڈال دیا آپ نے اس میں دکھاوا میرے آگے سے لی مرشا اللہ دیکھ لیے کہ وہ میری جی میں تھے اب یہ کہ جنی وہ میں دخولی میرا پڑا سی لاکھ روپے کی میرے لے سکتا جو میں لے لی آپ نے خود لے لی جانور کتنے کا ایک پچاس ایک پچاس ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بہت بہت شکریہ بڑی خوبصورت بات کی کہ قربانی ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں نہ کہ دکھاوا کے لیے کرتے ہیں لیکن یہاں پر یہ پیشن بن گیا ہے کہ اگر میں نے بیس لاکھ کا جانور خرید آئے تو میرا پروسی جو بائیس لاکھ کا خریدے گا یہ چیز نہیں ہونے چاہیے ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنی قوت استطاعت کے مطابق جانور خریدنے چاہیے یہی قربانی ہے اسی قربانی کہتے ہیں مزید ہم چلتے ہیں دوسرے جو یہاں پر فارم ہے ان کے طرف چلتے ہیں وہاں پر جو جانور ہے کس قسم کی جانور ہے وہ جانتے ہیں ان کی قیمتیں جانتے ہیں عوام کیا کہتی ہے پبلک کی کیا خریداری کر پا رہی ہے یعنی یہ سب جانے ہی کچھ کرتے ہیں میرے ساتھ رہیے گا جانور بھی لینے تو آئے جانور بہت اچھے ہیں پر دام بھی پھر اچھے اچھے جانور بھی کیا آپ کے ساتھ بڑے آئے ہوئے کیا ارادہ ہے کتنے تک جانور ہونا چاہیے کچھ پتا ہے اب انہیں کیا کہیں ہم نے کہا یہی ون ٹین ون ٹوینٹی تک ون ٹوینٹی ایک بھی ڈیڑھ تک اس سے پر بھی جانا ہے تو پھر کیسے کام چلے گا پرویزر ساتھ مل تو جاتا ہے ایک ڈیڑھ میں بھی ایک ڈیڑھ میں مل جاتا ہے کب پچھلے دال کتنے کا لیا تھا پچھلے دال لیا تھا ایک بیس کا ایک بیس کا تو اس دفعہ بچن بڑھا ہونا یار کچھ چلی بڑھا بڑھا تو ہے کتنا بڑھا ہے تیس ہزار بڑھا تیس ہزار بڑھا دی ہے کچھ اپنی پوکٹ سے ڈال لو دو لاکھ تک کرو سیلے ڈال لیتے ہیں کربانی ہے سال میں ایک دفعہ آتی ہے سیلفی مل فی لے لی ہے نہیں لے لی سارے جانور ہمان سب سے لے لی تو اپلوڈ کر دی ہے یا نہیں ابھی صبح کرو گے کر جاگے کروں گا کر جاگے ایڈٹ کر کے جو خوبصورت ہوگی وہ نکال ہوگی آپ نے بھی لے لی سیلفی جی سب نے لے لی چلے ٹھیک ہے بڑھا بیٹا تینکیو پھرکل بچے اس لوگ بڑھے پر جوش ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ یہ جانور دیکھیں اس وقت ماشاءاللہ بڑا خوبصورت جانور اور کم 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 میرے خیال میں یہ بیس من تو ہوگا کتنا ہوگا پھرکل بیس من ہوگا چلے آگے آپ کے مزید آپ کو دکھاتے ہیں ہم آپ کو جانور یہ دیکھیں کیمرویر میں میرے آپ کو دکھاتا جائے گا آپ شانواز شانواز کارے جانور کراچی کی مویشی منڈی کے خوبصورت یہ وہ جانور پاکستان پورے پاکستان سے لے کر آئے ہوئے یہاں پر اور کریم جانور اسے ہم کہیں گے سوراپ گھوٹ کراچی کے کریم جانور یہ دیکھیں آپ اس کا کیا نام کچھ نام نہیں رکھا نہیں کتنا من ہوگا یہ دو سار دو سار دو سار من 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 وزن اچھا من ہاں پانچ من بھائی ارے یار ترک اپنا ہی موزن کا پتہ ہے کتنا موزن ہے تمہارا پہلے اپنا موزن تو کر لے اس کو اپنے موزن کا نہیں پتہ پہلے بولا چلے جی ٹھیک ہے ہو سکتا ہے بیچارے کو نہیں یہ دیکھیں آپ کتنے خوبصورتی سے سجایا ہوا ہے یہاں پر اور بالکل بادشاہ ہوا اور کی طرح جو ہے اس کو دیکھیں سر کیسیں آپ ٹھیک ہے ایویٹھنگ is اوکے ایو پرابلم نو پرابلم پرابلم نہ کرے بھئی آپ تنگ نہ کرے اس خوبصورت جانور کو دیکھیں کس کس کراچی والے ماشاءاللہ کس کو اللہ پاک جو انا کس کے نصیب میں ہے یقینا یہ ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم اللہ پاک بہتر سمجھتے ہیں بہت خوبصورت جانور ہے اور ہم چلتے ہیں یہ ہم آپ کو چھوٹی دنیا جی ہاں بلکل چھوٹی دنیا چھوٹی دنیا جسے لوگ کہتے ہیں آج ہم آپ کو حقیق دور پر جانور کی چھوٹی دنیا بھی دکھا رہے جو اس وقت کراچی پر موجود ہے کراچی کی چھوٹی دنیا ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ ماشاءاللہ وہ خوبصورت چیزیں جو کہ شاید ہی ناظرین کبھی دیکھے ہوں گے ماشاءاللہ او مائی گاڈ چھوٹی دنیا نام کی چھوٹی پڑی آئی ہے یہ دیکھیں آپ یہ بلکل اللہ پاک نے بنائی ہوئی اتنی خوبصورت اور ان کے ہائٹ جو ہے نا وہ بہت ہی عام جانوروں سے بلکل کم ہوتی ہے اور بقول ان کو انہوں نے ان کا نام رکھا ہے چھوٹی دنیا یہ چھوٹی دنیا نہیں ہے یہ چھوٹی پڑی آئی ہے اور ان کے اقدام بہت ہی بڑی آئی ہے دیکھنے میں چھوٹی دنیا لیکن بہت زیادہ اور یقیناً ان کی قیمت جو ہے نا وہ لاکھوں میں ہوگی لیکن لوگ ہیں یہ بزرگ ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم کیا حال ہے سر خیری سے اسلام علیکم ایک زند ہوئے آپ کی چھوٹی دنیا دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ کی بنائی کو کتنی پیاری خوبصورت مخلوق کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس دفعہ مہنگائی کا ریشو کچھ زیادہ ہو گیا ہے کچھ زیادہ ہے مہنگائی کا ریشو تو لیکن جو جانور ہیں میرے خیال میں اتنے خوبصورت جانور انبلیویبل ہماری ہمارا دل میں اگر بس میں ہو تو ہم سب خرید لیں بلکل وہ بات آپ کی صحیح ہے بس میں ہو تو سب خرید لیں مگر اب ہر بندہ اپنے بجل پر دیکھتا ہے ہر بندے کی رینج میں نہیں آتا جس کی رینج میں آئے وہ خرید سکتا ہے پھر بھی اوورال منڈی کے ریٹ پھر بھی زیادہ ہیں کیونکہ مال کب میں آئے زبا تو لوگوں نے ریٹ بہت زیادہ کیم ہے آپ لوگوں نے خرید خرید نہیں کر چکے آپ تو صرف فیمیلز کو دکھانے کے لئے ماشاءاللہ کتنے کا لیا جانور میں تو اگر بند لے لیا تھا تقریباً ڈیڑھ لاک کا لیا ہوتا ماشاءاللہ مقصد یہ کہ ٹائم پہلے لینا اچھا بلکل یہ آخری دن پہ جا کے خرید وہ تو جو اپنا فوڈ کر شکتا ہے اس کی خدمت کر سکتا ہے جانور کی تو کھلائی پلائی کرا سکتا ہے تو وہ پہلے لے لیتا ہے بچے ہیں ماشاءاللہ ان کو شوق ہے محبت کرنے پڑتی ہے ان سے جانور کھلانے پلانے کے لیے تو پہلے لے لیتا ہے جن کے پاس ٹائم کام ہوتا ہے کھلانے پلانے کی پرابلم ہوتی ہے وہ قریب پہ قریب ایک سے دو دن سین دن پہلے لیتے ہیں چلے جی بہت بہت شکریہ ایدو نے اید اید کے مبارک بات کہہ دے پاکستان آپ پورے پاکستان ایک تبدیلی بھی آگئی ہے نئی حکومت آگئی ہے تبدیلی بھی آگئی ہے تو یہ اید ڈبل اید ہیں ہمارے پاکستان اور آپ ان کو اس خوبصورت موقع پہ جو ہے نا بلکل اید مبارک بھی اللہ تعالی سب کی قربانیوں قبول کرے اور سب کے لیے اید مبارک اید مبارک بہت شکریہ ہمارے پاکستان کیا خریدہ میں تو کچھ خریدہ نہیں لیکن جانو بھی تو بہت مہنگیں ملے ہیں میری جان تم نے سیلپی لیلی نہیں لیے بتاؤں سیلپی لیلی بس مقصد یہ تو تمہیں سیلپی کے لیے تھے تم نے سیلپی لیلی ملے بھی تھے اور جانوہ خریدی جائے نہیں لیا ابھی تک میں ابھی جانوہ نہیں لیا کیوں خریدے ہیں دیکھ رہے ہیں چلو چلو دھولو انشاءاللہ ملی جائے گا جی جی بلکس آپ کھا سے آئے ہو پشاور سے آئے ہو پشاور سے نہیں کراچس کراچس آئے ہو چلے خریدے ٹھیک ہے تینکیو اچھا جی آگے چلتے ہیں ہم مزید یہاں پر کچھ فیملیز ہمارے ساتھ لیڈیس ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم ہم کیا حال ہیں نہیں نہیں ٹھیک ٹھیک ایک منٹ ٹائم ایک مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ سب آ جائیں گی ایک سیکند ایک سیکند ایک سیکند آپ کیا صرف دیکھنے کے لئے آئیے کیا کہیں گی عید کا خوبصورت موقع ہے قربانی کا موقع ہے سنت ابراہیم کے لئے پورے پاکستان کی طرح اہلیان کراچی بھی خریداری کر رہے ہیں کیا سمجھ رہے ہیں آپ کے جانور مہنگے ہیں سستے ہیں مہنگے تو بہت کر دیا ہے اور سنت نبی جو ہمیں کرنا چاہیے اس کے لئے تو ہمارے لئے بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے چارہ غریب آدمی تو لینے کے لئے بہت دفعہ سوچتا ہے تو ہماری یعنی کہ آج کل کیا کہیں بس بہت مہنگائی تو خیر کافی ہوتا جا رہی ہے ہر چیز میں مہنگائی ہو رہی ہے لیکن قربانی تو کرنی ہے قربانی کرنی ہے لیکن جو ایک انسان سنت ربی کرنی ہے وہ ایک مجبوری ہاں سنت ہمیں کرنی ہے اس کے لئے ہمیں بہت سوچنا پڑتا ہے اپنا بجٹ بھی ہر چیز بھی بس جب نیت کر لیں گے اللہ پاک خود ہی سبب اور وسیلے بنا دے گا وہ تو کرواتا ہے ہر کام وہ کرواتا ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بابا جی اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کے ایریسے ہیں کیا کیا آپ نے کوئی جانور وغیرہ آپ کیا کہیں گے بہت خوبصورت خوبصورت جانور ہے عید کا تیوار ہے خوبصورت تیوار ہے سنت ابراہیمی حضرت اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں لمحے کے لئے خوبصورت اس کے لئے کچھ الفاظ بول بس کیا بولے گا یہ کہ لمحے سب کو قربانے قبول کرے اور سب کو یہ قصیب کرے چلے جی بہت بہت شکریہ تینکیو جی بلکل اپنے بچوں کے ساتھ بلکل تفریقی والا ماحول آپ نے بنایا ہوئے کچھ خلیداری بھی کرنی ہے یا صرف سیلفی لینی ہے نہیں سوچ رہے ہیں کچھ نہ خوبی باقی اللہ تعالی بہتر کرے کیا ارادہ ہے کتنے تک جانور لینے یہ اپنی رینج تک دہنی ہے کتنی رینج زیادہ 50 تک اچھا تو یہاں تو بڑے مہنگے مہنگے جانور رہے کیسا لگ رہا ہے ہر سال آتے کیا بات ہے بھئی ہو رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے جی کوشش کریں انشاءاللہ ملے گا بلکل یقین میرے بیٹا آپ کیا کر رہی ہیں آپ میک میک لے کے پورے اپتیاری کے ساتھ جی کیا صرف جانور دیکھنے آئے یا خرید نہیں بھی ادھر ہے میرے بیٹا ادھر آجا ادھر آجا ادھر آجا خرید بھی لیں گے اچھا تو کچھ دیکھا ہے پسند کی ابھی نہیں نہیں ابھی دیکھ تو کئی نہیں کہا ہے ممی کہا ہے اور ڈیڈی کھا ہے آپ کے ارے وہ ممی تو پرشان ہو گئی بھاگ گئی آجا ہے ادھر آجا بابی ادھر آجا ادھر آجا ادھر آجا 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 چلے میں آ رہا ہوں آپ کے پاس جی اچھا یہ بتائیں کہ کیا کوئی جانور پسند بھی کیا یا نہیں پسند نہیں کیا سب دیکھنے آئے آٹ آف رینج ہے آٹ آف رینج ہے جی بہت مہنگ ہے بلکل بہت مہنگ ہے کتنی رینج ہے اب یہ تو مجھے نہیں پتا آجا اسبین کو پتا ہے لیکن پھر بھی تو وہ کہاں اچھا وہ سو تھک گئے ہم کر رہا ہے اچھا تھک گئے اے لو جس نے جی نصیب پوکا ہو گئی گھڑا ہے تو کرنی ہے نا انشاءاللہ تو پھر اللہ پاک خود ہی وسیلہ بنا دے بلکل بہت مہنگ ہے کس قسم کا جاندے لینے میرے بیٹا بڑا سا بڑا سا بڑے سے پھر بڑے پیسے بھی اببو کو بولا ہے پیسے میں سے زیادہ لے کر آئے نہیں آسلام علیکم کیا سر کچھ صرف سیلفیز ہو رہی ہے یا کچھ بھائی نے بھیجا بھائی اگلے فاؤں پر ادھر گئے ہیں ہم ادھر دیکھنے آئے ہیں انہوں نے رولا ادھر دیکھ لو دو لاکھ دائی لاکھ تک تقریباً ہوگا تو پھر انشاءاللہ لے لیں گے ہم لوگ بھی بلکل ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اتنا تو اللہ کرے گا ہو جائے گا دو دائی لاکھ لاکھوں میں جب بات آ جاتی تو معاملات بنی جاتی جی 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 اتارہ والوں کے لیے تھوڑا بہت موسکل نہیں نہیں دو لاکھ تک تو بلکل مل جائے گا بھی دو فارم آنس وغیرہ بھی آئے انٹری ماری مطلب دیکھ رہے ہیں یہاں تو کافی مہنگے ہیں فارم میں لگے ادھر بھی مل رہے ہیں دو دو تین تین لاکھ والے بھی ہیں لیکن دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ کیا سمجھتے ہیں کہ تبدیلی آگئی ہے پاکستان میں تبدیلی آگئی ہے کچھ جانور میں تبدیلی آئی ہے نہیں تبدیلی ابھی آئی نہیں اب آئی گی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آج کے بعد سے مطلب اٹھارہ خاص آپ آگئے ہمارے پرائیم منیسٹر خاص آپ آگئے ہیں تو پھر اب اسی خوشی میں میرے خیال میں تھوڑا سا بجٹ بڑھا دینے چاہیے ہمیں نہیں نہیں اپنی پرچیزنگ خاص آپ کی خوشی میں پچاس زار مہنگا جانور سے جتنی چادر اتنی اسی حساب سے پاؤں پھیلائیں گے دو لاکھ سے لے کر نکلیں اسی پہ دیکھیں گے انشاءاللہ اور آئے گی تبدیلی آپ دیکھیں گے پاکستان کہیں گے اہلیان پاکستان کو عید العزا کے خوبصورت اور پرمسرم موقع پر 71 یومِ آزادین کو مبارک ہو اور ہم سب ملجل کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ تعالی نے جو رسول فرما کر گئے ہیں اسی کی اوپر ہم لوگ پیروی کرتے ہوئے چلتے رہے ہیں آگے انشاءاللہ اور عید کی ویسے انشاءاللہ عید العزا تو بہت بڑا ایونٹ ہے ہمارے لیے مطلب بہت بڑا تہوار ہے اس کو اچھی طریقے سے بنائیں سب کو ملجل کر رہنا چاہیے اور آپس میں محبت سے کام کریں پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں میں یہ کہتا ہوں بہت بہت شکریہ میرے میرے بھائی میرے ساتھ ہیں انہوں نے کی بڑی پیار سائن تماع چھا چھا چھوے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ محنت بڑی محنت محنت جو لے گا وہ دام دے گا تصویر مسویر کھینچ لی ہے ہوتو موٹو کھچا ہے بہت کھینچ ہے بہت کھینچ ہے چلو ٹھیک ہے انجوائے کریں بھوٹو کھینچ لیا ہے مولانا صاحب بھی آگئے اسلام علیکم جی جناب کیا کہیں گے سنت ابراہیمی عمل کرنے ہم جا رہے ہیں عید العزبر پاکستان اہلیان پاکستان عالم اسلام قربانی کا تہوار ہم منا دے کیا کہیں گے بہت اچھا ہے قربانی کرنا ہے سنت ابراہیمی ہے پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایہ کے جو قربانی کرتا ہے کہ وہ دس مہروں دس سنت ابراہیم کو قربانی کرنی چاہئے اور تین دن قربانی کر سکتے ہیں دس سنت ابراہیم کو بھی گیارہ کو بھی بارہ کو بھی دل جہ کو بھی قربانی کر سکتے ہیں چلے جی آپ بھی تیاری کریں انشاءاللہ یہ ڈیڈی جی بھی آگئے ہیں بجر بجر بڑھا دیا کچھ اور لے کر آگئے ہیں نہیں اسلام علیکم کیا آلے جناب میں بلکل ٹھیک 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 کیا ارادہ ہے کچھ بچوں کی خواہش پوری کرنی ہے یا نہیں ٹینٹ میں کہتے ہیں خواہش کرنے پوری تو بہت مشکل اگر ٹینٹ میں کہتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ ہماری سنت ابراہیمی ہو تو ان لوگ ہیں کہ ان لوگ کے لیے بھی جانواری انلاکہ رکھیں جو لوگ متوستات رکھتے ہیں اس چیز کے لیے جانوار تو دیکھیں ٹینٹ کے باہر آئے انشاءاللہ ایسے ہیں کہ جو ہم جیسے امید رکھنی چاہیے انشاءاللہ تبدیلی آگئی ہے ہو سکتے ہیں اللہ پاک بہتر کر دے پاکستان کے حق میں پاکستانیوں کے حق میں مسلمانوں کے حق میں اور آنے والے دن جو ہم سب مسلمانوں کے لیے ہم پاکستانیوں کے لیے اتہائی خوبصورت ہو اور ہم بھی اپنی ہماری استطاعت ہم اس کو بڑا سکے ان حکمرانوں کی صورت میں اللہ پاک جو ہم سب پہ کرم کر دے آمین آمین بہت بہت شکریہ آپ کا چاہلے بھائی ٹھیک ہے جی بلکل حکمران تبدیلی آگئی ہے اور کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کی جو بائنگ پاور ہے وہ بڑے غریب آدمی یا متوسط طبقے کا آدمی جو ہے وہ بھی جو ہے نا اچھا جانور خریج سکے یقینہ بچے آتے ہیں بچے بچے ہوتے ہیں اور وہ آکے اس قسم کے جو بڑے فام آؤں سے وہاں پر آکر جانور ان کو پسند کرتے ہیں یہ خوبصورت جانور ہے لیکن ان کے دام ان کے والدین کیلئے پریشانی کا سبب بنتے ہیں لیکن بقول میرے بھائی کے اللہ پاکستان ہم بھی اس سال نہیں تو اگلے سال کا مسکم اس قسم کی ہماری حالات ہو جائے اس قسم کی بوزیشن ہو جائے کہ ہم یہ جانور خریج سکے یہ سب ذمہ داری جاتی ہیں ہمارے حکمرانوں پر لوگ کی خان صاحب سے بہت زیادہ امیدیں ہیں کہ خان صاحب کی گورنمنٹ آ گئی ہے تو یقینی طور پر ہو سکتا ہے غریب آدمی کے جو بجٹ ہے اس میں بھی اضافہ ہو مزید یہاں پر جو عوام ہیں جو لوگ ہیں ہم ان سب سے جانے ہی کش کرتے ہیں میرے ساتھ رہیے گا جی اسلام علیکم کیا نام ہے سر سوہیل سوہیل بیٹا کیا نام ہے اشارب ادھر آجے میں نے بیٹا ادھر آجے قریب آجے بھائی اچھا جی کیا نام ہے بیٹا کشمینہ کشمینہ اتنا خوبصورت ادنا اچھا جی کیا ارادہ ہے آپ آگئے ہیں منڈی میں اس وقت موجود ہے بچے یقین ان آپ کو کھنچتے کھنچتے یہاں پر ان کیٹل فارموں میں لے آئے ہیں بچے ہیں یقین ان وہ ان کی خواہش ہوتی خوبصورت جانور خرید تو کیا ارادہ ہے جانور خرید لیا ہے کیا سوچ رہے ہیں بہت زیادہ ہیں کہ پہنچ سے بہت دور ہے اب گسے ہیں منڈی کی رینج ہے زیادہ نہیں ہماری تو ساٹھ ستر تک کی رینج ہے اس سے زیادہ تو نہیں ہے لیکن ہم گسے ہیں ظاہر یا دیکھتے بھی جا رہے ہیں بلکل دیکھنا چاہیے ہمیں خوبصورت موگ آپ لگتا ہے ہمارے بیٹا کس کے ساتھ لینا ہے ببنی ببنی خوبصورت گول مٹول بہت بڑا ساتھ آپ خود بھی تو گول مٹول ہو ہاں مرتے ہو کونسی کلاس میں سیون سیون میں اور آپ بیٹا ادھرا ہو کشمینہ اتنا پیارا نام پسٹر میں ہو پسٹر میں ہو پسٹر میں ہو کونسے کولج میں ابھی کولج میں ایڈمیشن نہیں ہوا اچھا ابھی ریزلٹ ہو آگیا ہے کیا ریزلٹ آگیا ہے ماشاءاللہ ایک ریڈ آگیا ہے چلے جی پاپا کو زیادہ تنگ مت کریں اور جو استطاعت ہو پاپا جی کی اس کے مضابق جانوال لے لے ٹھیک ہے میرا بیٹا اید کے موقع پر کیا کہنا چاہیں گے علیانے پاکستان کو بس سب علیانہ کو اید مبارک کہتے ہیں اور سب خوشی خوشی اید منائے نیا پاکستان بن گیا ہے نیا پاکستان آپ کیا کہیں گے نیا پاکستان کے والے سے کیا کہوں گی بس یہی کہوں گی کہ امید تو اچھی ہے انشاءاللہ جس طرح خان صاحب کہہ رہے ہیں اسی طرح انشاءاللہ اچھا ہی ہو نیا پاکستان اس دفعہ اگست کا مہینہ کو زیادہ سیلیبریٹنگ نہیں تھا ہم نے جشن آزادی ہم نے نئی حکومت کا جشن بھی منایا خاص صاحب کی آمد کا جشن بھی منایا اور اب ہم اید کا تیوار منانے جا رہے تو اس طرح پہلے کبھی تاریخ میں نہیں ہوا اگست کے مہینے میں تو یہ نیا ہے نا اس میں چینج بھی ہے آہستہ آہستہ کر کے انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے گا اور اس میں اگست کا مہینہ ہے عید بھی ہے اور ظاہر سی بات ہے یہ پاکستان کا بھی ہوتا اس لئے اس میں جائے دیلی کی وجہ سے لوگ کراچی کے لوگ کو زیادہ excited ہے خوشی کا بظہر کر رہے ہیں یہاں میں ٹکیا کے دیا میں کیا کہوں گا امید تو نہیں ہے مجھے کیوں نہیں نام بڑے درشن چھوٹے والی بات نام بڑے اور درشن چھوٹے کیا کہتے ہو بھائی ببلو آپ کیا کہتے ہو ادھرہ چلے جی آپ کچھ نہ کہیں ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ اچھے جی بالکل thank you sir thank you ہاں بھائی کیا لیے تم نے ماس پہنڈ لیے بھائی بتار دو ماس پہچاند جائے تمہیں لوگ سلام علیکم بھائی سلام جی کیا ہو رہا ہے بھائی گھوم رہے ہیں جس کے ساتھ آئے تو وہ تو گھوم ہو گئے وہ گھوم ہو گئے آرے بھائی کدھر گھوم ہو گئے جانور بھی بند ہو گیا موبائل بھی بند ہو گیا اب کیسے گھونڈ ہو گئے وہ گھومتے رہے ہم خود ہی گھر پہ چلیں گے چلے جی very good صرف سلفی لیے یا کچھ جانور بھی خریدیا جانور وہ خرید کے خود ہی لیائیں گے اچھا وہ جانور لینے ہے تو تمہیں ساتھ چھوڑ گئے ہم تین چار لڑکے گھوم ہو گئے ہم سے الگی ہو گئے چلے ٹھیک ہے جی جی میرے بھائی کیا کیا جی جانور ہے ہمارے ہم اچھا آپ کے اپنے جانور ہے ٹھیک ہے دیکھ بال کرتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ یہ سپیشلی تیار کیے جاتے ہی دے قربان کے لیے جانور جی ان کو سپیشل دودھ پلا جاتا ہے باقادہ مکھن کھلا جاتا ہے اتنا دودھ ہم اپنے بچوں کو نہیں پلاتے جتنا ان کو پلاتے ہیں تو زالوں بچوں کو پلا دیا کرو نا دیکھیں ان کو بھی پلانا چاہیے نا ان کو بھی پلاتے ہیں وہ زیادہ برداشت نہیں کر سکتے یہ برداشت کر جاتا ہے ان میں پاور ہے برداشت کرنے کی ان کو جتنا کھلاتے ہیں ان کی نسلیں ہوتی ہیں برداشت کرنے کی اپنا وزن بنانے کی اچھا آپ تعلق کہاں سے رحیمیر خان پور آپ ہر سالہ جی الحمدللہ کیسا ہے کراچی کی جو عوام ہے ان میں کچھ زیادہ جوش و خروش ہوتا ہے بنسبت دوسرے علاقوں کے جی کراچی کی عوام میں یہ جانوار گائے بچڑے خریدنے کا بڑا شوق ہے اور لاہور والے بکرے خریدتے ہیں بکرے ہم ادھر بھیجتے ہیں لاہور کو اس کی کیا کوئی خاص بچ لاہور والے بکرے لیتے ہیں ہمارے سمیح میں وہ چھوٹے لوگ ہیں چھوٹا گوشت کاتی ہیں اچھا گوشت کاتے ہیں یہ بات آتا ہے زور ناسی بہت اچھی بات کرتی جوڑ بات شاہ بہا بات ہے پورے پاکستان نے سن لے آپ کی بات ملکل یہ بات وہ ایسے ہے کہ ایک بار ڈاکٹر تحرول قادری سے انٹرویو لے رہے تھے کہ جناب عید قربان نزدیک ہے آپ بڑا گوشت کھائیں گے یا چھوٹا گوشت انہیں کہا ہم چھوٹے لوگ ہیں ہم چھوٹا گوشت کھائیں گے بڑے لوگ گوشت بڑے لوگ بڑا گوشت کھائیں گے تو آپ نے قادری صاحب کی بات جو ہے نا وہ ریپیٹ کر دی وہ ریپیٹ کر دی چلے جی اپنے آپ سے اپنے کلیم اٹھایا وہ یاد ان کی تازہ کر رہا بڑے استاد آدمی ہو تمہا بچ گئے اب لور والے چھوٹ دیں گے تمہیں ٹھیک ہے بڑے اچھی بات کا بھی آجا میرے بھائی ایسے بڑی پیاری پیانی دی بالمال تم نے بڑے خوبصورت بنائے ہوئے بھاگ کیوں رہے ہو ڈر کیوں رہے ہو ظالم میں نے کوئی بندوق تو نہیں بھگڑی ہو کیا کیا کتنی سیلفییں لی ایک بھی نہیں نہیں کیوں بس نہیں اچھا نہیں لڑنا پھر سیلفی بھی نہیں لینی ہے تو جانور لینا ہے تو جانور کیا ارادے ہیں کیا بجٹ ہیں مہنگے ہیں سستے ہیں کیا کہتے ہو مہنگے ہیں کافی بہت مہنگے بہت مہنگے تو پھر کیا کرنا چاہیے کیا کرنا جب نصیب میں ہوگی تو ہو جائے گی ہو جائے گا انشاءالہ نصیب میں ہوگی تو یقین ہم ہوگی کیا خیال ہے اکیلے آئے یا ساتھ بھی کوئی آئے اچھا فرینڈ آئے ہوئے چلے ٹھیک ہے میرے بیٹا بلکل جی لوگ کوشش کر رہے ہیں کس طریقے سے جی ناظرین آج جیسے کہ ہم آپ کو بلکل شیعہ کی سب سے بڑی منڈیس اور آپ کو جو کہ کراچی میں لگی ہوتی ہے ہم آپ کو اید ارکوبا کے حوالے سے سپیشلی یہاں پر لے کر آئے اور یہاں پر ہم آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے لے آنے پاکستان کی طرح لے آنے کراچی جو اید ارزاق پہ سنت ابراہیمی کو مکمل کرنے کے لیے اپنی تیاریاں کس طریقے سے کر رہے ہیں اور یہاں پر موجود جو کریم جانور تھے ہر قسم کے جانور تھے بڑے خوبصورت خوبصورت عالی قسم کے وہ ہم نے آپ کو دکھائے یہاں کے عوام سے کراچی کے عوام سے جاننے کی کوشش کی کس طریقے سے وہ سیلیبریٹ کریں گے عید ارزا جو کہ کل منائی جا رہی ہے اور وہ اپنے پسند کے جانور اپنے قوت استداد کے مطابق کراچی والے کس طریقے سے پرچیس کر کے اپنے خوبصورت خوبصورت جانوروں کو لے کے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی عزیز وہ عید کی قربانی بڑے جوش و خروش سے منائیں گے اہلیان کراچی اپنی فیملیز کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پر موجود ہے اور اپنے قوت استداد کے مطابق خریداری کر رہے تھے اور میں اسرار خان اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بلکو کراچی سے کراچی کی مویشی منڈی سے اہلیان کراچی کے ساتھ آپ کو جس حد تک ہو سکتا تھا میں نے خوبصورت جانوروں کے ساتھ ساتھ مہنگے ترین جانوروں کے ساتھ ساتھ یہاں کے لوگوں کو بھی دکھایا ہے اور لوگ سے ان کے تاثرات بھی جانے کہ لوگ کس طریقے سے اپنے جیب کے خرچے کو روک کر اپنے قوت استداد کے مطابق سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے اپنے لئے جانور خرید کے لے کے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ عزیز امید رکھتے ہیں کہ کل عید الوزہ کے مبارک خوبصورت موقع پر ہم سب صبح نماز کے بعد سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے اپنی قربانی کا احتمام کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ عزیز نئے پاکستان میں یہ اہلیان پاکستان کی طرح اہلیان کراچی کی پہلی قربانی ہوگی اسی کے ساتھ میں اسرار خان آپ سے اجاز چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ عزیز اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گا جب تک کے لئے اللہ حافظ